بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قدرت ہر موسم میں انسانی جسم کی زورت کے مطابق پھل اور سبزیاں پیدا فرماتی ہے موسمی پھلوں کے علاوہ موسمی سبزیوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے سبزیاں پکانے کے لئے اس میں گھی کلیل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور سبزیاں ہلکی آنچ پر پکائیں انہیں بطور دوا نہیں بطور گزہ استعمال کریں موسم گرمہ کی سبزیوں میں سبز توری لذیذ اور مفید گزہی اجزاء سے بھرپور سبزی ہے اسے کالی توری اور گھیہ توری بھی کہتے ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہے گھیہ توری اور دھاری دار توری گھیہ توری بہت چکنی اور ناپ میں لمبی ہوتی ہے یہ پوری طرح بڑھ سکتی ہے اور یہ دھاری دار توری کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہوتی ہے دھاری دار توری کی لمبائی اور وزن گھیہ توری کے مقابلے میں کم ہوتا ہے صفات اور خوبیوں کے اعتبار سے یہ دونوں یہ اقسام ہوتی ہیں توری ویسے تو سال بار بازاروں میں دستیاب ہوتی ہے مگر زیادہ مقدار میں اور امدہ اقسام میں یہ موسم گرمہ میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی تاثیر بھی سرد و تر ہے اس لیے گرمی کے موسم میں اس کے استعمال فائدہ مند رہتا ہے ایران کے نفیس مزاج بشندے اس سبزی کو بہت پسند کرتے ہیں اور اسے شاہ توری کے نام سے یاد کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سب ستوری کے مختلف بیماریوں میں ہونے والے فوائد سے آگاہ کریں گے تو اگر بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل ادو لیپ کے حصہ نہیں بنے تو ادو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو بیماری کی حالت میں توری کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے گاؤں دہات میں ڈاکٹر اور حکیم خاص طور پر مریضوں کی بھوک درست کرنے کے لیے توری کی سبزی استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تندرست لوگ توری کی سبزی میں مرچ اور گرم مثالہ ڈال کر چٹ پٹی اور مزیدار بنا لیتے ہیں کچھ لوگوں میں لیسن اور زیرے کا بغار دے کر اوپر سے پیاز اور ہری مش ڈالنے کا رواج پائے جاتا ہے اس طرح مختلف طریقوں سے توری کی سبزی کو ذائقہ دار بنایا جاتا ہے بیماروں کے لیے توری کی سبزی بنانے کا طریقہ مختلف ہے سب سے پہلے حسب زورت برتن میں گھی ڈال کر آگ پر گرم کرتے ہیں پھر اُبلتے ہوئے گھی میں توری کے کاٹے ہوئے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں اوپر سے مناسب مقدار میں پانی ڈال کر برتن کا موڈھام دیتے ہیں اور ہلکی ہلکی آنچ پر اس سبزی کو پکاتے ہیں اس دوران بڑے چمچے سے سبزی کو اُلڑتے بلڑتے رہتے ہیں اور زیرہ، ہلدی، کالی مرچ، سیندہ نمک اور دھنیا پیس کر ڈال دیتے ہیں پکاتے پکاتے بیس پچیس منڈ میں سبزی تیار ہو جاتی ہے پھر آگ سے اتار کر تھنڈی کریں اور مریض کو کھلائیں بخار کے مریض کے لیے توری ایک امدہ گزہ ہے اب اس کے متفرد فوائد جان لیں نمبر ایک بووسیر بووسیر اور پشاب میں سوزش کے لیے توری کی استعمال بہت مفید سمجھا جاتا ہے خونی بووسیر میں توری کو کچل کر اس کا لیپ کیا جاتا ہے توری کی استعمال سے پشاب کے اخراج کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی سوزش بھی دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پکی توری کے سوکنے پر بیچ الگ کر لیتے ہیں توری کے ان بیجوں کا لیپ بنا کر اسے تھنڈا ہی استعمال کرتے ہیں یہ لیپ بھی خونی بووسیر میں مفید ہے تلی اور جگر کی خرابی اور سوجن میں توری کے بیجوں کو پیس کر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے نمبر دو یرکان یرکان جیسی خطرناک بیماری کے لیے توری کے بیجوں کی گری پیس کر ناک میں ٹپکانے سے ناک اور موز سے زرد پانی بہنے لگتا ہے اس کے بعد ہلکا سا سر کا درد ہوتا ہے رگیں پھول جاتی ہیں اور تیسرے پیر سخت بغار ہو جاتا ہے چار پیر یہ تکلیفے رہنے کے بعد جرکان دور ہو جاتا ہے اسی طرح کڑوی توری کا سالن بغیر مرچوں کے پکائیں اور اس میں توری کے بیج کا پاودر بھی ڈال دیں اسے ناشتے میں استعمال کریں چند دن کی استعمال سے انکھوں کی زردی بھی ختم ہو جائے گی نمبر تین سینے کی جلن ماہرین ایوروید نے اپنی کتابوں میں سینے کی جلن میں توری کی افادیت کا ذکر کیا ہے اور اسے جرسیم کچھ بتایا ہے یہ سینے کی جلن مٹانے والی اور بخار میں آرام دینے والی گزہ ہیں پات اور ہوا کی نالیوں کی بیماریوں میں مفید ہے عطیبہ اس ہلکی اور دست آور گزہ بتاتے ہیں خوشک مزاج والوں کے لیے اور خون کی خرابیوں میں بھی اسے مفید قرار دیتے ہیں نمبر چار ہائی بلڈ پیشر دنیا بر میں ایک عرب سے زائد لوگ ہائی بلڈ پیشر میں مبتلا ہیں اس مرز کی کئی وجوہات ہیں جن میں آرام طلب زندگی مرگن گزہوں کا استعمال وزشکان نہ ہونا زینی دباؤ اور مٹاپا وغیرہ شامل ہیں اس کا تنک بیماری کے علاج اللہ تعالی نے کڑوی توری میں رکھا ہے لیکن یاد رکھیں بلڈ پیشر والے مریض اس میں سرک مرش کے ساتھ نمک استعمال کم کریں گے تو ہی فائدہ دے گی نمبر پانچ قوت مدافت مہیدی نتب کی متعدد تحقیقات کے مطابق توری کا قوت مدافت کے حوالے سے ایک اہم کردار سامنے آیا ہے توری میں فلات بخصرت پائے جاتا ہے جبکہ اس میں ویٹیمن بی سکس بی نائن ویٹیمن سی اور ویٹیمن ای بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں جو انسان کے امیون سسٹم کو طاقتور بنا دیتے ہیں اسی طرح کڑوی توری احسابی امراض مثلا فالچ لکوا مرگی اور خون کی خرابی کے امراض مثلا خارج پھوڑے پھنسیوں میں بھی فائدہ مند ہے اور اس کی بیج پیچس کی محصر دوا ثابت ہوتے ہیں اس توری کے بیجوں کا تیل جلدی شکایات میں بھی نافع دیکھا گیا ہے نمبر چھے جوڑوں میں درد توری جوڑوں کے درد میں مبتلا مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند گزہ ہے اسے روٹی سے کھائیں یہ چاول کے ساتھ اپنی بھرپور تاثیر سے یہ جوڑوں میں لیس پیدا کر کے انہیں مضبوط بناتی ہے جوڑوں کے مریضوں کو افتے میں تین سے پانچ مرد با توری بطور گزہ ضرور لینی چاہیے نمبر سات قبض سب ستوری کئی طریقوں سے صحت مند حازمہ کو فروغ دیتی ہے یہ پانی سے بھرپور ہوتی ہے جو پاکانا کو نرم کرتا ہے اور قبض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں سب ستوری میں حل پذیر اور ناقابل حل دونوں فائبر ہوتے ہیں ناقابل حل فائبر کھانے کو آپ کی آنتوں میں آسانی سے منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے یہ فائدہ اس صورت میں بڑھ جاتا ہے جب آپ کی خوراک میں کافی مقدار میں سیال موجود ہو اس کے علاوہ گھلنے والا فائبر آپ کی آنت میں رہنے والے فائدہ مند بیکٹیریاز کو بڑھاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ فائدہ مند بیکٹیریاز شارٹ چین فیٹی ایسٹ پیدا کرتے ہیں جو آپ کی آنتوں کے خلیوں کی پرورش کرتے ہیں اور انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ قبض نہیں ہونے دیتی اس کے علاوہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا اخراج ہو رہا ہو تو اس کے لئے توری کا سالن اکسیر کا درجہ رکھتا ہے نمبر آٹھ شوگر سب سٹوری ٹائپ ٹو شوگر والے لوگوں میں بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے سب سٹوری میں موجود فائبر بلڈ شوگر کو مستاقم کرنے میں مدد کرتا ہے اور ٹائپ ٹو شوگر والے لوگوں میں عدویات کی زورت کو کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ سب سٹوری میں پایا جانے والا فائبر انسولین کی طاقت اور صلاحیت کو بڑھانے میں بھی مدد کر سکتا ہے جس سے خون میں شوگر احتدال میں رہتی ہے مارینی ٹپ کی ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ سب سٹوری کے چھلکے کا عرق بھی شگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے نمبر نو نظر سب سٹوری ویٹیمن سی اور بیٹا کروٹین سے بھرپور ہوتی ہے آنکھوں کی صحت کے لیے یہ دونوں گزائی اجزاء اہم ہیں سب سٹوری میں انٹی آکسیڈنٹس، لوٹین اور زیازینٹین بھی ہوتے ہیں ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ انٹی آکسیڈنٹس آپ کے ریٹینہ میں جمع ہو سکتے ہیں آپ کی بسارت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور عمر سے متعلقہ آنکھوں کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سٹوری آنکھوں میں موتی اترنے کے امکانات کو بھی کم کر سکتی ہے نمبر دس موٹاپا سب سٹوری کا بقائدگی سے استعمال آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے یہ سبزی پانی سے بھرپور ہوتی ہے اس کے علاوہ مائرینی ٹپ کی تحقیق کے مطابق سبزی کے استعمال وزن میں کمی اور وقت کے ساتھ وزن میں اضافے کی رفتار کو سس کر دیتا ہے نمبر گیارہ کان کے امراض اگر کان میں پانی چلا جائے یا پھر کان میں شدید درد ہو رہا ہو تو کسی بھی پنساز سٹور سے ارکے گلاب یا روگنے گل لیں اور اس میں ہم وزن سب سٹوری کا پانی ملائیں جب کان میں شدید درد ہو رہا ہو تو اس صورت میں سب سٹوری کے پانی اور روگنے گل کے مکچر کے دو سے تین قطرے متاثرہ کان میں ڈالیں انشاءاللہ درد سے جلدی نجات مل جائے گی نمبر بارہ پھٹے ہونٹ بازاروں سے ملنے والی چیپ سٹیک سے بعض وقت فائدہ نہیں ہوتا تو ایک قدر سب سٹوری کی گری اور گونت کتیرہ ہم وزن لے کر انہیں باریک پیس لیں اس مکچر کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کا ہونٹوں پر لیپ کریں پھر دو گھنٹے بعد گرم پانی سے صاف کر لیں دو تین بار کی استعمال سے ہی آپ کے پھٹے ہوئے ہونٹ ملائم ہو جائیں گے نمبر تیرہ بخار توری کی سردوتا تاثیر کی بدولت جسموں میں تھنڈک اور ترواہٹ کا احساس ہوتا ہے بخار کے مریض کو اگر توری کا سالن کالی میچ ملا کر دیا جائے تو آرام آ جاتا ہے اس کے علاوہ بخار کی شکایت میں موں کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے اس صورت میں توری کی استعمال سے موں کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب احتیاطیں جان لیں توری پکاتے وقت اس کا چھلکہ نہیں اتارنا چاہیے کیونکہ اس میں ویٹامینز اور دیگر قوت بخش اجزاء پائے جاتے ہیں توری پکاتے وقت اس میں ٹماتر ڈالیں جبکہ سرک مرچ کم استعمال کریں اسی طرح توری کو سردی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں کھانا مفید نہیں ہے اور سرد مزاج والے لوگوں کے لیے بھی یہ سبزی مفید نہیں ہے بواسیر، سوزاگ اور پشاپ کی تکلیف والے مریضوں کو اسے گوش کے بغیر کھانا چاہیے